اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مائی رمضان کا شدہ سے انتظار کر رہے ہوں گے اور مائی رمضان کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے جی اور ہم بھی مائی رمضان کی تیاریاں بہت زور و شور سے کر رہے ہیں تو جیسے ہی میں بھی مائی رمضان کے لیے گروسری کرنے گئی تو میں نے سوچا کہ اپنے کچھ گروسری شاپنگ کے کلپس آپ کے ساتھ شیئر کروں تو جی یہاں پر میں گروسری کر رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری گروسری سٹارٹ ہو چکی ہے کچھ مشروبات اور سنیکس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں خریدنے کے بعد میں یہاں پر پہنچی فریش ویجیٹیبل کے سیکشن میں اور بہت ہی اچھی اور فریش فریش ویجیٹیبلز یہاں پر نظر آ رہی ہوں گی آپ کو تو رمضان المبارک کے سلسلے میں مجھے کچھ فریش ویجیٹیبلز کی ضرورت تھی کہ جن کو میں سٹور کر کے رکھ سکتوں اور اس کے علاوہ میں سپرنگ رول اور سموسے وغیرہ کی فیلنگ تیار کر سکوں تو بس اسی لئے میں اس سیکشن میں موجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی فریش ویجیٹیبلز یہاں پر رکھی ہوئی ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہم موسلی کام نبتا چکے ہوں جیسے کہ جنجر گارلک پیس بنا کر رکھ لینا اور بہت سی اور ایسی چیزیں جن کو ہم پری رمضان پریپیر کر سکتے ہیں تاکہ ہم سکون کے ساتھ اپنی عبادات کو وقت دے سکیں اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو سکیں اور ہم بھی یہاں پر اپنی شاپنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ کام نبتا لیں گے تاکہ ہم اپنی عبادات میں زیادہ وقت گزار سکیں جی تو یہاں پر مجھے چاہیے تھا کچھ فروزن میٹ تو اب ہم فروزن میٹ کے سیکشن میں آ چکے ہیں یہاں سے ہم کچھ فروزن میٹ خریدیں گے اور ساتھ ہی ہم یہاں سے کچھ فروزن نگرز لیں گے کچھ فریز کیے ہوئے سموساز بھی میں یہاں سے خریدوں گی اور کچھ جو ہے وہ میں خود سے گھر میں ریڈی کروں گی جیسے کہ رمضان آ رہا ہے اور رمضان میں افتاری کے وقت ہم بہت سے سموساز اور نگرز بغیرہ بناتے ہیں تو اگر ہم ان چیزوں کو پہلے سے تیار کر کے فریز کر لیں تو ہمارے لئے یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہوگا اور لانگ لاسٹنگ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں جی تو یہاں پر فرسٹ فلور سے شاپنگ کمٹیٹ کرنے کے بعد ہم پہنچیں سیکنڈ فلور میں سیکنڈ فلور پر پہنچتے ہی جو سب سے پہلا سیکشن مجھے نظر آیا وہ میرے لئے بہت اٹھریکٹیو تھا اور مجھے یہاں سے بہت سی یوسفل چیزیں ملنے والی تھی مجھے چاہیے تھا چیزوں کو سٹور کرنے کے لئے کچھ جار اور ائر ٹائٹ کنٹینرز اور یہاں پر بہت سی خوبصورت کنٹینرز اور سٹوریج کے لئے جار رکھے ہوئے تھے اور مجھے یہ اتنے پسند آئے کہ میں نے ان میں سے بھی کچھ جار اپنی رمضان پریپریشن کے لئے اور چیزوں کو سٹور کرنے کے لئے خرید لئے اس کے بعد ہم جس سیکشن میں پہنچے وہاں پر مزید کچھن یوٹینسلز تھے اور یہاں سے بھی میں نے بہت ہی یوسفل چیزیں پرچیز کی جو کہ دیورنگ رمضان مجھے ریسپیز بنانے میں بہت ہیلپ فل رہیں گی رمضان المبارک میں مختلف ریسپیز بنانے کے لئے مجھے کچھ باؤلز کی ضرورت تھی تو اب ہم اس سیکشن میں پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر بہت کلر فل باؤلز ہمیں نظر آ رہے ہیں اور بس یہی سے کچھ خوبصورت سے باؤلز میں نے اپنے رمضان کی ریسپیز کو تیار کرنے کے لئے بائے کیے یہاں پر میں چوز کر رہی ہوں کچھ جارز جس میں میں چیزوں کو سٹور کر سکوں جو کہ لانگ لاسٹنگ یوز میں آ سکے اور ساتھ ہی میں نے کچھ ایسی یوزفل چیزیں بھی یہاں سے پرشیز کیا جو میرے کچھن میں میری ریسپیز بنانے میں بہت ہیلپ فل رہیں گی تو بس جب میں رمضان المبارک میں افطاری کے وقت کچھ سنیکس وغیرہ کو فرائی کروں گی تو یہ چیزیں میرے لئے بہت یوزفل رہیں گی اور اس کے بعد ہم جس سیکشن میں پہنچے وہ یقینا ہم لیڈیز کا موسٹ فیوریس سیکشن ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سیکشن میں بہت خوبصورت ہے اور بہت یوزفل اور اچھی کوئلیٹی کے پین یہاں نظر آ رہے ہیں آپ کو جن کی کچن میں بہت شدت سے ضرورت رہتی ہے اور مجھے کچھ پین کی ضرورت تھی تو میں نے یہاں پر اس سیکشن سے بھی کچھ چیزیں بائے کی ساتھی ساتھ بہت خوبصورت سے یہاں پر اور کچھ برطن مجھے نظر آئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برطن بہت خوبصورت ہے جی تو ہماری گروسری اور ہماری شاپنگ آل موسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے امید کرنی ہوں کہ آپ کو یہ میرا چھوٹا سا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور کمنٹ کیجئے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ